ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینز آج میں آپ کے ساتھ میرے گارڈین کی اورگینک ہری دھنیا کی اپڈیٹ ویڈیو شیئر کروں گی اس کے علاوہ بینہ فریز میں رکھے ہری دھنیا کو ہم کیسے پریزر کر کے رکھ سکتے ہیں اسے بھی آپ کے ساتھ سیئر کروں گی آپ کو پتہ ہے اس طرح سے فریز میں ہری دھنیا کو رکھنے سے اس کی نیچرل اسمیل میں کافی فرق آ جاتا ہے اور اس کے نیچرل کالیٹی میں بھی کافی فرق آ جاتا ہے تو ویڈیو کے اند تک ایسے ہی بنے رہیے گا کیونکہ ویڈیو کے اند میں میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی ہری دھنیا کو بینہ فریز میں رکھے ہم کیسے پریزر کر سکتے ہیں تو یہ ہے میرا اورگینک ہری دھنیا یعنی کی گرین کورینڈر ایک سبتہ پہلے یہ کچھ اس طرح سے تھا پرانے ویورز کو تو پتہ ہی ہوگا اور یہ اس کا پریزن ٹائم ہے اور یہ دیکھئے بیچ بیچ میں اپنے آپ ہی چیری ٹیمیٹو کے پودھی بھی گروہ کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کی مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ چیری ٹیمیٹو ہے یا کوئی اور ٹیمیٹو تو اس کے پتوں سے پتہ چل جاتا ہے فرنس اور یہ دیکھئے اور کہیں سے سیٹس اس کے چھٹک کے ادھر ادھر چھٹک جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ ہی گروہ کرتا ہے یہ دیکھئے میں ان سبھی چیری ٹمیٹو کو ٹرانس پلانٹ کرنے کیلئے سوچ رہے ہوں اور یہاں پر یہ دیکھئے فرنس بہت سارے بھاجی کے پلانٹ بھی اپنے آپ گروہ کر رہے ہیں یہ دیکھئے بہت سارے بھاجی کے پلانٹیں میں اسے گروہ کرنے دوں گی تو چل یہ لگی ہاتھ اسے ہارویسٹ بھی کر لیتے ہیں جس جگہ میں گھری دھنیاں زیادہ گھنے ہو وہاں سے میں اس طرح سے چون چون کے ہارویسٹ کرتی ہوں ہاں اس ایسے کرنے سے وقت تو تھوڑا لگتا ہے پر اس طرح سے ہارویسٹ کرنے سے باقی کے بچے ہوئے ہری دھنیاں اچھے سے گروہ کر پاتا ہے یہاں میرا دیسی ہری دھنیاں ہے جس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور سمیل کافی تیج ہوتا ہے ہارویسٹنگ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے میں ہم ایسا کم ہی ہارویسٹ کرتی ہوں تاکہ میرے پریوار کو ہم ایسا تاجی ہری دھنیاں کھانے کو ملتی رہے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں بینا فریج کے اسے کیسے پریزرب کیا جائے سب سے پہلے تو ایک کنٹینر میں تھوڑا سا پانی لیں گے یہ پانی نورمل ہونا ہے فریج کے یا پھر گرم پانی نہ لیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ہری دھنیاں ہے اسے ہم اس طرح سے پانی میں ڈیپ کریں گے ایک بات کا خاص خیال رکھے فریج اس کا ہمیں صرف روٹس پانی میں ڈیپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے صرف روٹس کو ہی یہاں پر اس طرح سے ڈیپ کیا ہے پتے کو بھی اگر ڈیپ کریں گے تو یہ بہت جلدی پتے جو ہے پانی میں رہ رہ کر سڑنے لگے گا آپ اسے اس طرح سے کتنے دنوں تک رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے ایریا کے ٹیمپریچر کے اوپر بھی نربھر کرتا ہے میرے ایریا کا ٹیمپریچر ابھی 20 سے لے کے 25 ڈگری سیلسیس تک کا ہے تو میں اسے ساتھ سے لے کے 10 دنوں تک اس طرح سے رکھتی ہوں تو اس طرح سے آپ اپنے فریچ پر اسے رکھیں گے تو یہ انڈور ڈیکوریٹی پلانٹ کا بھی کام کرے گا بہت ہی خوبصورت لگے گا اور جس کسی روم پر بھی آپ اسے اس طرح سے رکھو گے فرینس وہاں پر ایر فریسنر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس سے جو ہے نیچرل بھینی بھینی خوزبو آتی رہے گی اور یہ مت سوچیں اتنی بھی زیادہ خوزبو نہیں آئے گی کہ آپ کے مہمان پریسان ہو جائے تو اتنے بھی زیادہ خوزبو نہیں آئے گی اور اس سے بیچ بیچ میں دو چار پتے نکل کر کھاتے رہیے گا فریس ہری دھنیا تو فرینس آج کا ویڈیو کیسے لگا کورن سیکسن پر جنرل بتائیے گا اوکے دین بائی